اور سعید خان جس کا یہ نام دے رہے ہیں ڈان میں سٹوری چھپوائی جس نے نو سال نیپ کے کیس میں مفرور رہا کرپشن میں بھاگا رہا اس کے باوجود اس کو ایکسپٹ کیا لیکن اس کے باوجود وہ سینئر نہیں ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا جو ٹاپ سینئر مین ہے وہی سی او لگے گا ای پرومیز یو میسٹر چیئرمین دس می کمیٹمنٹ کہ کوئی سینئرٹی جو ہے وہ ریلوے میں متاثر نہیں ہوگی سیکنڈ بات جو میرے لیے قابل اعترام ہے سراج علاق صاحب اٹھارہ سو اکسٹھ میں یہ جی انگریز نے ٹریک بنایا انہوں نے موٹر ویز بنایا انہوں نے بریجز بنایا موٹر وی کیا چیز ہے جی یہ سیمنٹ ہے یہ بجری ہے یہ ریت ہے ایک تار کو لانا پڑتا ہے اور تیس تیس چالیس چالیس بلین ڈالر لگائے دس رپے کسی نے ٹریک پہ نہیں لگائے جناب چیئرمین فرس ٹائم عمران خان کی حکومت اگلے مہینے میں اٹھارہ سو پچھتر کلومیٹر کا ٹریک اٹھارہ سو اکسٹھ کے بعد ٹنڈر کرنے جا رہی ہے جس میں کہ سپیڈ جو ہے کراچی اور لاہور اور پنڈی کی جو سپیڈ اس وقت اسی نوے ہے وہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر کم سے کم سپیڈ ہوگی اور یہ پاکستان کی تاریخ بدلنے جا رہی ہے اور یہ اتنا بڑا پانچ سال کے اندر بالکل خان صاحب آپ نے ارز کیا میں نے سن لیا میری بھی بات اگر سوال اگر آپ نے کوئی کرنا ہے تو میں پھر بیٹھ جاتا ہوں جی منسٹر صاحب پلیز جناب چیئرمین صاحب یہ یہ فیکٹ ہے یہ کہتے ہیں جناب علی سراج صاحب سے بڑا اعترام ہے اسی لاکھ مسافر اس سال میں اور دس بیس لاکھ اس چھے مہینوں میں ایک کروڑ مسافر ریلوے میں بڑھایا ہے جو پاکستان کی تاریخ ہے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایسی اس ریل جس میں دس روپے بھی نہیں لگائے کوئی خریداری نہیں کی کوئی خرید و فروخ نہیں کی اور اس کے باوجود ہم نے چھے چوبیس ٹرینے بھی چلائی ہیں چوبیس ٹرینے بھی چلائی ہیں دس عرب روپے زیادہ کمائے جس میں سے چھے عرب روپے ہم نے خسارہ کم کیا ہے جو کہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے میں پارلیمنٹ میں سینٹ میں یہ بیان دے رہا ہوں ہم نے ففٹی تھری سے اپنا ٹارگٹ ففٹی ایٹ خود کیا ہے جناب چیرمنٹ صاحب فریڈ ٹرینے ہم نے نئی چلائی ہیں جو پانچ اور چھے فریڈ ٹرینے چلتی تھی آج بارہ اور چودہ چل رہی ہیں دو پرائیویٹ ٹرینے کو دی ہے انشاءاللہ اس سال بیس ٹرینے فریڈ چلاؤں گا اگر اللہ کو منظور ہوا کیونکہ ہم پرانی ٹرینوں کی مرمت کر رہے ہیں کوئی چیز پر چیز نہیں کر رہے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے انہی پرانی ویگنوں پہ سفروں کو سفر کرایا جا رہا ہے اور ہم نے ٹریکر سسٹم ایک گارڈ کے بیٹے نے گفت کیا گارڈ کے بیٹے نے گفت کیا سارے ملک کو ٹریکر سسٹم جو کرونوں رپے کا تھا اس سے پہلے اس میں کرپشن ہوئی کیسز نیپ میں ہیں خریداری میں کرپشن ہوئی کیسز نیپ میں ہیں ایک گارڈ کے بیٹے نے ایک گفت کیا کہ آپ یہ ٹریکر سسٹم میرے باپ کے نام پہ وہ گارڈ تھا اس کے نام پہ لے لیں ٹائم آپ کے پاس اگر ہو تو میں چیرمن صاحب بہت ساری باتیں ایک ایک سیکنڈ کی بھی عرض کر سکتا ہوں تین انہوں نے کہا دجادات تین سو تراسی ایکڑ زمین زبردست زمین جو کہ پچاس بلین کی خالی کرائی اس میں رائل پوام شامل نہیں ہے جو میں نے خود لڑا کیس دنیا کے چھ چھوٹی کے وکیلوں کے مقابلے میں اس کے ٹنڈر ہو رہے ہیں جو کہ کئی سو ایکڑ کا فارم تھا جس پر قبضہ تھا اس کا ٹنڈر لگ گیا کیا قیمت آتی ہے چوبیس ٹرینے چلانے کے باوجود ہم نے 3.5 ملین آئیل بھی بچایا صرف ایک منٹ میں ختم کرنا چاہوں گا جناب چیرمن صاحب ای ٹکٹنگ کی ہے ساٹھ فیصد ای ٹکٹنگ پہ ہو گیا ہے جناب چیرمن صاحب بزرگوں کے لیے پچھتر سال کا آدمی چار دفعہ فری سال میں ٹریول کر سکتا ہے جی جس کی عمر پچھتر سال ہے پاکستان کا 65% کی عمر والا آدمی جو ہے وہ ہاف ٹکٹ ہے بے شک 100 دفعہ جائے اور آج کل آبادی کا عمر بڑھتی جا رہی ہے اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا اس میں کتنی بڑی انویسمنٹ ہے 65 ایئرز کے آدمی کی ہم آدھی ٹکٹ لیتے ہیں معذوروں کی آدھی ٹکٹ لیتے ہیں اس کے علاوہ جناب چیرمن ہم نے سارے ڈرائی پورٹ کھولے ہیں یہ خانوں کی بات کرتے ہیں چوبیس سال تک ازہ خیل کا ڈرائی پورٹ بند رہا ہم نے آکے کھول ہے کل پر سو اس کا افتتاہ کی ہے ہم جناب علی مغلپورہ ورکشاپ کا مغلپورہ ڈرائی پورٹ بھی کھولنے لگے ہیں کوٹ رادا کشن بھی کھولنے لگے ہیں فیصلہ باد بھی کھولنے لگے ہیں سارے ڈرائی پورٹ جو بند ہیں اس کو کھولیں گے ہم نے چوبیس ٹرینیں چلائی ہیں دو اور چلانے جا رہے ہیں ایک رائی ونڈ میں چلائی ہے ایک گجنا والا لاہور شیٹل ٹرین چلانے جا رہے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے جناب چیئرمن صاحب آپ ذرا کافی آپ نے مہربانی کی ہے ہم نے جناب سپیکر جناب چیئرمن صاحب کہ تمام کی تمام ریلوی کالونیوں میں بجلی کے میٹر لگا دی ہیں شروع ہو گئے ہیں ایک ہزار گھروں میں اس سے ایک ارب رپیہ بچے گا کوئی اک شک لوگوں نے کارخانے لگائے ہوئے تھے کیونکہ اتنی ہماری ارگنائزیشن ہے کہ پچاس یونین ہیں ریلوی کے اندر ہر پارٹی کی یونین ہیں اور لاسٹلی جناب چیئرمن صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر اللہ سبحانہ تعالی کو منظور ہوا تو عمران خان کی قیادت میں ریلوی کی تاریخ بدلنے جاری ہے اور ایک تاریخی جملہ ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں جناب چیئرمن اگر آپ نے اب اس اٹھارہ سو اکسٹھ کے ٹریک کو نہ بدلا تو زیادہ سے زیادہ اس ریلوی کی زندگی دس سال سے زیادہ نہیں ہوگی دس سال سے زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ ٹریک اب جو نیا بنے گا اس میں سارے خم ختم ہوں گے ایک موڈرن ٹریک ہوگا کوئی رستے میں سگنل نہیں ہوگا جی تمام جو کراسنگ ہے ختم ہوں گی اٹھارہ سو پچھتر کلو میٹر میں تمام ریلوی کراسنگ اس وقت تین ہزار ریلوی کراسنگ ہے جناب چیئرمن تین ہزار ریلوی کراسنگ میں سے دو ہزار ریلوی اٹھارہ سو نوے ریلوی کراسنگ ایسی ہے جہاں کوئی گارڈ نہیں ہے رکاوٹ نہیں ہے اور بلڈرز نے اپنے راستے نکال لی یہ جو نئی لائن اگلے مہینے انشاءاللہ فروری مارچ میں جس کا ٹنڈر ہوگا سب اوور ہیڈڈ ہوں گے سب انڈر وے ہوں گے اور منیمم میکسیمم سپیڈ یو ایس کی ایک سو ساٹھ کلومیٹر ہوگی انشاءاللہ تعالی میں سراجالاک صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس طرف توجہ دلائی کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی ریلوی دیکھیں اب ریلوی کا لاکھوں لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں ایک سو چونتیس ٹرینیں جب روز کی چلیں گی اس میں اونش نیچ ہو جائے گی اور اس میں اونش نیچ اس لیے ہوگی کہ ہم نے ساری کام کیے یہ نہیں کیا کہ ایک ٹرین کا ایک ٹرین خریدی ہے لیکن وہ چیزیں خریدی ہیں جس میں کمیشن ملوث ہو جس میں کمیشن کھائی جا سکتی ہو عربوں کی مشینیں وہاں کھڑی ہیں کھڑی ہیں اور چار چار گھنٹے بھی نہیں چل سکی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں چیرمین صاحب انشاءاللہ ریلوی ترقی کرے گا ہر نائی سی پی ایس ہم نے یہ نیا ٹریک جناب چیرمین بنا دی ہے میں نے تین مہینے بلکل تیار ہے کوئی سیکیورٹی اگر ہمارے ساتھ رن نہیں کرے گی اب میں میڈیا میں بات چلی جائے گی سب سے زیادہ رسک جو ہے جی اسی لائن پہ ہے اور اس کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ بھی موزز رکن کے نوٹس میں ہیں اور ہم نے صرف اتنا کہا کہ ہم ٹرین چلانے کے لیے تیار ہیں ہمیں صبحی حکومت سیکیورٹی دے دے جس گھنٹے آپ کم از کم اسی پہ کام کریں کہ صبحی حکومت کو کہیں کہ اس ٹرین کی سیکیورٹی جی اسمان صاحب پلیز جی صرف اور صرف سیکیورٹی کی ضرورت ہے ٹرین تیار ہے ہم چلانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ سب سے زیادہ واقعات ہمارے اس سال ڈیٹھ سا